بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے ہم نے حاف حدیث نمبر نو جو ہے وہ یاد کی ہے اب ہم اس کے نیکسٹ حاف جو ہے وہ یاد کریں گے آپ حدیث نمبر نو میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی نجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد کی تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اونٹ کوئے میں گر رہا ہو اور اس کی دم پکڑ کر لٹک جائے تو خود بھی اس میں جا گرے اس طرح بہت سی احادیث اور قرآن پاک کی آیات سے ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے کہ برائی کے کاموں میں کسی کی مدد نہیں کرنی چاہیے ہاں نیکی اور تقویٰ کا کام ہو رہا ہو تو ہمیں فوراں جو ہے وہ مدد کرنی چاہیے بلکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فستابق الخیرات یعنی نیکیوں میں سبقت لے جاؤ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کرنے کی کرنے کی کوشش کرو اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جس نے حق کی گواہی چھپائی وہ جہنمی ہے پھر اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جس نے جرم کی پردہ پوشی کی وہ جرم میں برابر کا شریک ہے جس نے ظلم پر کسی جھگڑے میں کسی کی مدد کی تو وہ اللہ کی نرازگی میں رہے گا یہاں تک کس سے موت آ جائے پھر جو ہے وہ اس میں کیا ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ کسی جو شخص کسی جھوٹے اور نہاک معاملے میں اپنی قوم یا کمبے کا ساتھ دیتا ہے تو وہ اپنی قوم کے ساتھ ساتھ خود کو بھی برباد کر لیتا ہے قرآن و سنت میں تعاون اور عدم تعاون کا میار حق اور نہاک ہے جو شخص اس بات کا خیال نہیں رکھتا وہ دراصل دین کی جڑوں کو کاٹ دیتا ہے اس کا ترجمہ ہے نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو گناہ اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا حق کی گواہی دو خواہ اس سے تمہاری اپنی ذات ہی متاثر کیوں نہ ہو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے قیامت کے دن بدترین حال میں وہ شخص ہوگا جس نے دوسروں کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آخرت برباد کر ڈالی آج کی آپ کی ڈائری یہی ہے کہ نیکسٹ رہاپ جو ہے وہ اپنے حدیث لرن کرنی ہے نہ صرف اس کو یاد کریں بلکہ اس کو بار بار لکھیں تاکہ آپ کو بہت اچھے سے یاد ہو جائے اللہ تعالیٰ نہ صرف ہم اس کو یاد کرنے کی بلکہ اس حدیث پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اگر انسان دوسروں کو برائی کے کاموں سے منع نہیں کرتا تو جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو ان لوگوں پر بھی آتا ہے کہ جو منع نہیں کیا کرتے تھے یہاں پر ایک بستی کا واقعہ میں آپ کو سناتی چلوں کہ ایک بستی تھی وہاں پر ہر طرف اللہ کی نافرمانی کے کام ہوا کرتے تھے جب وہ نافرمانی کے کام حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس بستی کے اوپر عذاب کا فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو تباہ کر دیا جائے فرشتوں نے کہا کہ اللہ ہم نے وہاں ایک ایسا آدمی دیکھا ہے جو ستر سال سے تیری عبادت کر رہا ہے اور اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تو اے اللہ اس آدمی کے بارے میں کیا حکم ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس بستی کو اس آدمی کے اوپر دے مارو کہ اس کے سامنے میرے نافرمانی ہوتی رکھی اور اس کے ماتھے پہ شکن تک نہیں آئی یعنی اگر ہم دوسروں کو گناہ اور برائی کرتے دیکھیں تو ہمیں ان کو روکنا ہم پر لازم ہے روکنے کے بھی بہت سے درجات ہیں کہ اگر تو ہم میں اتنی طاقت ہے کہ ہم اشارے سے روک سکیں اور امدہ نصیحت کے ساتھ روکے اگر اگلا باز نہیں آتا یہاں کوئی ایسا معاملہ ہے کہ ہم روکنے میں ہمیں کوئی ڈار اور خوف محسوس ہو رہا ہے تو پھر ہم اس کو اپنے دل میں برا جانے اور یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے کہ انسان روک نہ سکے اور جو خیب اپنے دل میں لیکن پھر بھی اس کو دل میں برا سمجھنا چاہیے نہ کہ اس کے ساتھ مل کر وہ برائی کرنی چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو اس پیاری سی حدیث پر عمل کی توفیق اتا فرمائے آمین